موسیقی سیاست میں اب بھی اصول جو ہیں وہ مقدم ہیں اور ہمارے ایم پی ایز نے ہمارے لیڈرز جو ہیں پرویچل اسمبلی کے جس طرح انہوں نے دباؤ کا سامنا کیا اور یہ ووٹ دیا اس کے اوپر یہ ایک تاریخ لکھی گئی ہے ہم نے چھپیس نومبر کو عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اعتماد کے ووٹ کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے چودری پرویز علائی صاحب تشریف لائے ہیں اس ملاقات کا جو اس وقت اب ان فارمل ملاقات جاری ہے فارمل ملاقات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور چودری پرویز علائی صاحب نے جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائیس ہے اس پر دستخط کر دیئے اور پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں جو ایڈوائیس ہے وہ گورنر پنجاب کو بھی دی گئی ہے اور اگر گورنر نے یہ آئین کے آرٹیکل آئین کے مطابق اگر اٹھالیس گھنٹوں سے پہلے اسمبلی تحلیل نہیں کر دے تو خود بخود اسمبلی جو ہے وہ اٹھالیس گھنٹوں میں تحلیل ہو جائے گی انشاءاللہ پرسوں اسی فارمیٹ کے اوپر خیبر پختونخواہ کی اسمبلی جو ہے اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا اور جو ہمارا وعدہ تھا پاکستان کے عوام سے کہ ہم عوام میں واپس جائیں گے آج ہم نے وہ وعدہ پورا کیا ہے عمران خان نے وہ وعدہ پورا کیا ہے اور ہم نے پھر یہ ثابت کیا ہے یہ دونوں حکومتیں ہماری اپنی حکومتیں تھیں اپنی حکومتیں ختم کر کے ہم نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کے پاس جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور پاکستان کے لوگ آج بھی اگر کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ عمران خان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں یہاں پہ میں چودی پرویز علائی صاحب کا پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کا مونس علائی صاحب کا حسین علائی صاحب کا اور جو ایم پی ایز ہیں پی ایم ایل کیو کے ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے وہ مشکل اور کٹھن حالات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے ایک اصول کی خاطر جہاں پہ سب کہہ رہے تھے کہ شاید چودی ساہبان پیچھے ہٹ جائیں گے چودی ساہبان ساتھ نہیں رہیں گے جس طرح ایک اصول کی خاطر وہ ایک ٹٹ کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اس کے اوپر میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اٹھالیس گھنٹوں میں ہم حمزہ شباز کو جو ہے وہ خاطر لکھ رہے ہیں انٹیرم گورنمنٹ کی جو آئین کا تقاضہ ہے اس کے مطابق جو انٹیرم گورنمنٹ ہے اس کے اوپر لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ بہاں مشورے سے انٹیرم گورنمنٹ جو ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ کر دی جائے گی اور انشاءاللہ نوے دنوں کے اندر پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریبا پاکستان کے جو سکسٹی پرسنٹ نشستے ہیں ان کے اوپر یہ انتخابات بنتے ہیں ہمیں اب بھی ہم سمجھنے ہیں وفاقی حکومت کو اپنے زند سے باہر آنا چاہیے پاکستان کے اندر الیکٹورل فریم ورک تیہ کریں اور پاکستان کو ایک قومی انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے پاکستان کی معیشت پاکستان کے اندر جب تک ہم استحقام نہیں لاتے پاکستان میں معیشت کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی اور استحقام صرف الیکشنوں سے آ سکتا ہے اور آپ ساٹھ فیصد پاکستان جب الیکشنوں میں جا رہا ہے تو سمجھ سے باہر ہوگا کہ چالیس فیصد جو باقی پاکستان کی نشستے ہیں ان کے اوپر الیکشن کیوں نہ ہو لہٰذا ہم اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سپیکر کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استحقام منظور کیے جائیں تاکہ قومی اور صوبائی انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں ہو سکے شکریہ 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 موسیقی